اسلام علیکم ویڈی ون ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج بن رہی ہے جی کچنار جو کہ موسم بہار میں اس کی آمد ہو جاتی ہے جب آپ کو یہ باہر نظر آنے لگ جائے نا سبزی والی دکانوں میں تو سمجھے کہ موسم بہار جو ہے وہ آ چکا ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مارچ کے مہینے میں جو ہے یہ انٹری مارتی ہے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اور سب سے پہلے جی ہم نے اوئل میں جو ہے نا فرائی کر لیا ہے پیاز ہلکا سا براؤن کر لیا سے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے بلکل اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ایڈرک لسن کا پیسٹ ساتھ میں ٹرماتر اب بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ میں بوائز اوبر کر رہی ہوں آنے والی ہے بس یہ آگیا جی ایڈرک لسن کا پیسٹ آگیا اور ساتھ میں ٹرماتر آگے کٹے ہوئے تو یہ ایڈ ہوگے اس میں لائٹ براؤن کر لیا تھا میں نے پیاز کو اچھے سے اور جی اس کے اب کرنے کے اچھے سے بنائی اور جی پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چکن یہ سبزی جو ہوتی ہے یہ ایک چھولیا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے کچنار یہ جو دو سبزیاں یہ بہار کے موسم میں آتی ہیں اور آ کر جلدی جلدی سے چلی بھی جاتی ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ زیادہ دیر رہتی بھی نہیں ہے اس کو بس جلدی جلدی سے پکا لو اگر نہ پکا تو پھر بہت ہی زیادہ نہ وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے پکا ہی نہیں اور یہ جی ایک چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں سورک مرچ اور آدھا چمچ اس میں تقریباً جائے گا ہلدی کا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایڈ کروں گے میں نمک اس بزائی کا پری ضرورت کے مطابق ایڈ کریں آپ اور پھر نمک ایڈ کرنے کے بعد میں کر لوں گے اس کی بنائی اچھے سے یہ دیکھیں جی اس کی بنائی جو ہے وہ ابھی چل رہی ہے اچھی سی بنائی ہو رہی ہے اس کی اور اس میں نے ایڈ کر دیا پانی تھوڑا سا اور مزید اس کی بنائی کروں گے میں دو سے تین میرے تک اتنی اچھی سی بنائی ہونے چاہیے کہ اس کا جو اویل ہے وہ الگ ہو جائے مسالے سے اور جو مسالہ ہے وہ ایک سائٹ پر ہو جائے اور جو وارٹر ہے وہ ڈرائی ہو جائے اچھے سے گوشت کا کیونکہ گوشت جو ہے وہ ابھی پانی اپنا ریلیز کرے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ اس کو ڈرائی کرنا پڑتا ہے اچھے سے مسالے کو اور یہ دیکھیں جی وہ اچھے سے بنائی ہو گئی تھی یہ دیکھیں اویل جو ہے وہ اس کا الگ ہو چکا اب جو ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ بلکل تھوڑا سا ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے خوشک دھنیاں چمچ پر ہی گر گیا سارا پھر ہم اس کی مزید بنائی کر لیں گے تھوڑی سی پھر اس کے بعد اس کے بعد فائنل جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنی جو کچنار ہے ہم نے چھیل کر رکھی ہوئی تھی چھیلتے اس کو مطلب اس کا چھیلہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی جو ڈڈڈیاں سے ہوتی ہیں ہماری ماما وہی اتارتی ہیں ڈڈڈیاں اس کی سائیڈوں سے پتہ نہیں کیا کرتی ہیں اور جس میں ایڈ کر دیتے ہیں میں نے سبس بیرچ اور اس میں ساتھی جو ایڈ کر لیا ہے کچنار لگتی بہت خوبصورا سی کچنار ہے اب اس کے پھول بھی نکلا ہے وائٹ وائٹ سے ابھی نہیں نکلے ابھی نکلیں گے تھوڑا سا اور موسم وہ چینج ہوگا نا تو پھی جو ہے نا اس کے جو پھول ہے نا وہ کھل جائیں گے ابھی تو یہ بلکل بند ہیں اور ساتھ ہی نا میں نے تھوڑا سا اندر واٹر بھی تھا اس کے اندر رکھا ہوا میں نے وہ بھی اندرنیٹ کر دیا تھا اور اس کو پتہ اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے ڈاپ کے پکانا اب اس کو اچھے سے نا اس کو ہم کر دیں گے کور اوپر سے اور پھر اس کو اچھے سے رکھ دیں گے تاکہ یہ گل جائے صحیح طرح سے یہ دیکھیں یہ ڈاپ کے رکھا ہوا تھا میں نے اس کا اپر سے ڈکر اتارا ہے تو اس کی کنڈیشن اب یہ آئی ہے مجھے نظر اتنی مزے کی بنی تھی نا یہ بہت مزے کی بنی تھی اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے ہر سبزی سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی اور دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت تھی مزے کی اور بہت تھی بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں بہت مزے کی تھی اور یہ دیکھیں فائنل لک ہماری ہماری نہیں ہماری سبزی کی یہ دیکھیں جی ہماری ریسپی کی فائنل لک اور یہ ہو چکی ریڈی کھانے کے لیے اور آج اے آپ لوگ بھی کھائیں اور ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کھائیں اور پھر کھا کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی رگی اور میری ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھی رکھتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اگر آپ نیو آتے ہیں میری چینل پر تو میری چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جایا کریں اور میں آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو اچھی ہے چیسی روز لے کے آتی رہتی ہوں اور مجھے تیجی اب اجازت ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں موسیقی